اسلام علیکم وی بس امید ہے کہ آپ سب بہت اچھے ہوں کے خوش ہوں گے تو آج میں بنائیں جاری ہوں نوڈل سوپ تو اس کے لئے میں نے آئل لیا ہے اور آنین لیا ہے ہم نے آنین اس میں ڈال دیا ہے اور پھر ہمیں اس کے بعد کیرٹ ایڈ کرنا ہے اس کے بعد ہمیں اس کو چلانا ہے اس کے بعد ہمیں اس میں کیبیج ایڈ کرنا ہے جتنا آپ کو کیبیج پسند ہو اتنے ہی آپ ڈال سکتا لیے اس میں تو ہمیں اس میں کیبیج کو ایڈ کر دیا پھر ہم آنین ساگہ اس میں ڈالنا ہے میں نے تھوڑا ہی ڈالا تھا پھر اس کے بعد ہمیں گرین چلی ڈالنی ہے گرین چلی کے بعد ٹیمیٹو ڈالنے ایڈ کرنا ہے اور ٹیس کے مطابق ہمیں سولٹ ڈالنا ہے پھر ہمیں نوڈلز مسالہ ڈالنا ہے اس کے بعد ہمیں پانی ڈالنا ہے جتنا آپ کو سوپ پسند ہے کم یا زیادہ تو آپ اس نے اتنا ہی پانی ڈالیں اس کے بعد ہمیں ارل روٹ پورڈر ڈالنا ہے ون ڈیپل سپون اس کو اچھے سے چلا لینا ہے پھر اس کو ڈھکن سے بند کرنے کے بعد جب تک یہ اچھے سے بوائل نہ ہونے لگے سارے ویجٹیبلز اچھے سے بوائل نہیں ہوئے تب تک ہمیں کھولنا نہیں ہے کہ ہمارا بال ہونے لگا ہے تو اس کے بعد پھر اس کے بعد ہمیں ون ڈیپل سپون وینیگر ڈالنا ہے وینیگر ڈالنے کے بعد ہمیں مہگی لینی ہے اس کو ڈال دینا ہے ڈالنے کے بعد اس کو چلاتے رہنا ہے پھر پلٹ کے ہمیں اس کو ڈھکن سے اچھے سے بند کر دینا ہے اس کے بعد ہماری مہگی نوڈلز سوپ تیار ہو جائے گا یہ میں نے بند کر دیا تھا آپ یہ دیکھئے ماشاءاللہ یہ تیار ہو گیا ہے بہت اچھا بناتا ہے اس کے بعد ہمیں ون ڈیپل سپون یا ہاف ڈیپل سپون اب اس میں پلیک پیپر پارڈر ڈال دی ڈال دینا ہے اس کے بعد دیکھیں ہمیں نکال لینا ہے یہ دیکھیں کتنے مزے کے بنے تھے ماشاءاللہ بہت ہی آپ لو بھی ٹرائے کرئے موسیقی